خدا نے کہا خلافت اور امامت کا فیصلہ میرا کام ہے ہمارا نہیں جب ہمارا کام ہے ہی نہیں تو زحمت کی کیا ضرورت تو خدا نے کہا کہا یاد رکھو نظام جہاں ہوگا وہاں ہم اور جہاں نظام کا اشارہ نہ کروں اور کہوں صرف میں یہاں فرشتوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جو میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتے اگر میں کہوں رکو میں رہو تو رکو میں رہتے ہیں کہوں سجدے میں رہو تو سجدے میں رہتے ہیں کہوں قیام میں رہو تو قیام میں رہتے ہیں جب انہیں اجازت نہیں ہے تو پھر تمہیں کہاں سے اجازت ہے تمہیں کہاں سے اجازت ہے کہ امامت اور خلافت میں دخل دو کچھ چیزیں خدا نے کہاں صرف میرے لئے ہیں یہ فیصلے میں کروں گا اور یہ ہے نا اِنِّ جَاعِلُونَ فِي الْحَرْضِ خلیفہ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا سیغا فیل کا بھی سمات کر سکتا تھا اِنِّ جَعَلْتُ بشک کہ میں نے زمین پر خلیفہ بنایا لیکن خدا نے کہا اِنِّ جَاعِلُونَ یہ اسم فائل اردن میں بھی سمات کرتے ہیں ہم بہت سے اسم فائل عربی کے قاتل قتل کرنے والا قاتل اسم فائل کے وزن پر قاتل جاعل خدا فیل بھی سمات کر سکتا ہے جہاں پہ قتل کرنے والا اور یہ کہت قاتل کرنے والا اسی قاتل کے اندر سب سم ہو گیا پورا فیل سمجھ میں آتا قاتل کہنے سے خدا نے جب کہا جاعل میں بنانے والا ہوں نہیں حضرات میرے ساتھ اگر خدا کہتا جاعل تو میں نے بنایا ہے تو اب میں نے بنایا ہے پھر تم بنا لینا خدا نے کہا انہی جائلن میں بنانے والا ہوں بنانے رہا بنانے والا میں ہوں یعنی بنانا میرا کام ہے آج بھی میں بناؤں گا جب بھی خلیبہ کا وقت آئے گا بنانا میرا کام ہے تو کئی مقامات پر خدا منتے مطالعہ پورے نظام کا ذکر کیا ہم نے صرف اشارے کی ہیں آیات بہت زیادہ ہیں شاید کے طور پر جتنی بھی آیات جاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کا جب مطالعہ کیا کیجئے تو دیکھتے جایا کیجئے خدا منتے مطالعہ کس طرح سے خطاب کیا ہے آیا خدا منتے مطالعہ جبکہ سب سے زیادہ تعظیم و احترام کا مصحط خود خدا کی ذات ہے اگر میرے ساتھ ہوں تو مام درات تو اسے کہنا چاہیے آپ لیکن کیونکہ اردو زبان میں آپ جمع کے لئے بھی اس سے مانت ہوتا ہے آپ فرد واحد کو بھی کہا جاتا ہے احترام کی طور پر اور جمع کو بھی کہا جاتا ہے اس لئے سب متفق ہیں کہ خدا کو جب بھی خدا کرو تو کہو تو میں یاد رہا ہوں تاکہ کبھی بھی وحدت زہن سے نہ آٹے توحید کا تصور کہ توحید کا تصور وحدت کا تصور انسان کی تصور زہن سے نہ نکلے کہ جس سے خدا کر رہا ہے وہ واحد ہے فرورتگارہ تو ہمیشہ تو خدا کریں گے تاکہ زہن میں نہ آئے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے بس ایک خدا سے مخاطب ہیں یہ خدا سے مخاطب ہیں لیکن تمام احترام اسی میں ہے کہ ایک واحد کے سیغے سے خدا کو خدا کیا جائے اس لئے اس نے جب بھی کہا انبیاء کبھی ذکر کیا قرآن کے اندر تو اس نے کہا سبحانہ کا کم نہیں کہا سبحانہ کا بے شک کہ پاک و منصح ہے تیری ذات تو ہمیشہ تو کا لفظ آیا انچہ تو کا لفظ آیا پورے قرآن کے اندر خدا نے اپنے لئے جب بھی ذکر کیا ہے کہ ہوا وہ ایک لفظیں وہ اردو کے اندر واحد کے لئے بھی سمار ہو جاتا ہے جمعہ کے لئے بھی اگر صرف کوئی واحد کے لئے لہذا سے لفظ ہوتا وہ آ گیا اور وہ آ گئے وہ آ گیا اور وہ آ گئے لیکن عربی میں وہ ایک کے لئے ہوا ہے اور وہ بہت سوں کے لئے ہے خدا نے پورے قرآن میں ہوا استعمال کیا ہے اپنے لئے ہم استعمال نہیں کیا میں جتنا ساعدہ کر کے پیش کر سکتا ہمارے آئمہ نے کیا بتایا ہمیں توہید کیسے سمجھائی ہے خدا نے کہا کہ دیکھیں ہمارے آمن کا غور کرو ان آیات کے اوپر قل هو اللہ احد یہاں تک کہ جب پیمبر سے پوچھا گیا یا رسول خدا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص سمجھ میں نہیں آتی اور یہی کیا سورہ حشر کی آخری آیات ہوالاولو والآخرو والظاخرو والباطنو وہوا بکل شہین علیم یہ سمجھ میں نہیں آتی رسول خدا نے کہا قرآن ہر طور کے لئے ہے کچھ تمہارے لئے ہیں کچھ آنے والوں کے لئے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لئے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ آخر اس زمان کے جو لوگ ہوں گے وہ علم و فراست میں اتنی ترقی کر جائیں گے وہ ان آیات